پاک پیغمبر مغرب کی نمار پڑھائی وَلْمُرْسَلَاتِ اُرْفَا فَلْآصِفَاتِ اَصْفَا وَنَّا شِرَاتِ نَشْرَا فَلْمُلْكِيَاتِ ذِكْرَا صحابی کہتے ہیں یہ آخری صورت ہے جو مسجد نبی میں مغرب کی نماز میں میرے نبی نے پڑھائی اس کے بعد میرے نبی مسجد نبی میں نماز قرآن نہیں پڑھا سکے سورہ مرسلات مغرب میں پڑھی گھر چلے گے عشاء کا وقت ہوا بخار بڑا شدید ہے میرے پیغمبر کو جسم کے اندر شدت ہے بخار کی پاک پیغمبر نے پوچھا اصل لہناش لوگوں نے نمار پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ماں جی کہتی ہے ہم ینتظی رونہ کا نماز کیسے پڑھے وہ تم محبوب کا انتظار کر رہے آپ کے منتظر ہے اور میں غسل کروا ہو نبی نے غسل کیا وضو کیا آپ اٹھے مسجد میں جانے کے لیے حدیث بخاری کی ہے نور ربی الاول ہے پاک پیغمبر کا گھر ہے آپ زمین پہ گر پڑے غشی تاری ہوئی پھر اٹھے پھر غسل کیا پھر غشی تاری ہوئی ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے آج میرے اندر نماز پڑھانے کی سکت نہیں ہے ماں عیسیٰ کہتی محبوب ابو بکر کا تو دنی بڑا نرم ہے ابو بکر آپ کا جانسار ہے آپ کا وفادار ہے سب صحابہی وفادار ہیں پر ابو بکر کا دن بڑا نرم ہے آپ گھر میں ابو بکر مسلے پہ کھڑا کیسے ہوگا ہونے کی طاقت نہیں ہے کسی اور کو کہے عمر کو کہہ دے عثمان علی کو کہہ دے کسی کو کہہ دے ہرمین نہیں 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 اللہ بھی انکار کر رہا ہے مومن بھی انکار کر دے ابو بکر نماز پڑھائے گا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے مسلہ نبوی ہے نو ربی الاول ہے آج پہلی عشاء کی نماز میرے صدیق نے پڑھائی مسلہ رسول پر علی پیچھے ہے حسن پیچھے ہے حسین پیچھے ہے عباس پیچھے ہے عبداللہ بن عباس پیچھے ہے فضل بن عباس پیچھے ہے قسم بن عباس پیچھے ہے اہل بیعت پیچھے ہے میرے نبی نے صدیق کو مسلہ پہ کھڑا کیا پہلی نماز پڑھائی میرے صدیق نے ٹوٹل سترہ نمازے میرے صدیق نے پڑھائی مسلہ نبی پر آپ گھر کے اندر سائب فراز ہے رات بیٹ گئی دس ربی الاول دن شروع ہوا جمعہ کا دن ہے نبی کے پاس ایک شہابی آئے تیمارداری کرنے کے لیے آپ کے سر مبارک پہ سیابی نے ہاتھ رکھا ہے ٹائم کی آئی تھوڑی سی معذرت ہے میں وقت سے پہلے آج خطبہ میں سے شروع کیا ہے نیت یہی جی کہ ڈیڑھ بجے آج مات کھڑی کریں گے موضوع کے مطلقہ بات ہے چند منٹ اللہ کے لیے دیں میں اپنی بات کو جلدی کلوز کرتا ہوں حضرت اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے آبی آئے سر مبارک پہ ہاتھ رکھا ہے مبو آپ کو تو بڑا سخت بخار ہو رہا ہے جسم کے اوپر جو کپڑا باندھا ہے بخار کی شدت تو اس سے بھی باہر آ رہی ہے آپ فرماتے سے اللہ نے میرے لیے حجر جو بڑا زیادہ رکھا ہے جس کا حجر زیادہ ہوتا ہے اللہ پھر اس کی ازمائس بھی زیادہ لے جائے اسی سبب سے بخار کی شدت ہے جمعہ کا دن بھی گزرا ہفتے کا دن آیا ہے ہفتے کی دن صحابہ گر میں تیمارداری کرنے آتے ہیں آپ نصیتیں کرتے ہیں یہ بھی دن گزرا ہے وفا سے ایک دن قبل اتوار کا دن ہے گیارہ ربی الاول حجرہ اعیشہ میں میرے نبی موجود ہیں صحابہ اقرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تیمارداری کرنے کے لیے بار بار خرمت شریف لاتے ہیں کبھی ابو بکر کبھی عمر کبھی عثمان کبھی علی صحابہ کا تنتا بدا ہے تیمارداری کرنے کے لیے محبوب کی عیادت کرنے کے لیے یہ دن بھی بیتا رات کا ٹائم ہوا نا اعیشہ چراغی جلا دے ماں کہتے ہیں محبوب گھر میں اتنا بھی تیل نہیں ہے کہ دیا جلایا جا سکے محبوب گھر میں اعیشہ کسی ہمسائی سے پتا کر ادھار تھوڑا سا اسے کچھ تیل ہی آریا تن لے لے دیا تو پیغمبر کے گھر میں جل جائے ماں اعیشہ کہتی میں گئی ہمسائی سے اکہ کے اندر اس دیئے کے اندر تھوڑا سا تیل ڈالا میں نے دیا روشن کر دیا چھے یا سات دیرم گھر میں سے پیغمبر نے ساری صدقہ کر دیے غلام ازاد کر دیے پیغمبر کا آخری دن گیارہ ربی الاول گیارہ ربی الاول بارہ ربی الاول سووار کا دن فجر کی نماد نماد میرے صدیق پڑھا رہے ہیں امامت ہو رہی ہے انس نے کیمرہ مارا ہے بخاری کی حدیث ہے سامنے حجرہ اعیشہ ہے قبلے کی طرف شہابہ کہتے ہیں فجر کی نماد میرے صدیق پڑھا رہے تھے ہم نماز میں کھڑے تھے اچانک حجرہ اعیشہ کا پردہ پیچھے ہوا پاک پیغمبر نے مسجد میں جانکا شہابہ صفے بنائے نماز میں مسروف تھے بارہ ربی الاول سووار کا دن کیارہ ہجری میرے نبی کا گھر حجرہ اعیشہ پردہ ہٹانا لائٹیں تو تھی نہیں اندھیرے میں شہابہ نماز پڑھتے تھے اندھس کہتے ہیں میرے نبی کا چہرہ چمک رہا تھا پیغمبر کا چہرہ چمک رہا تھا کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے قرآن ہی کھلا ہوا ہے ایسا خوبصورت میرے پیغمبر کا چہرہ پیغمبر مسکرائے ہنس دیئے شہابہ کہتے ہیں ہم ایسے مبتلا ہوئے ازمائش میں قریب تاہم نمازیں توڑ دیتے پیغمبر نے اتنی تکلیف دیتی ہے آج پیغمبر مسکرہ رہے ہیں مسکرہے کیوں نہ تئیس سال کی محنت مزد نوی میں جمع ہے صحابہ کا اجتماح دیکھا پیغمبر نے اپنے شگردوں کو دیکھا ہے اپنے صحابیوں کو دیکھا ہے رو پڑے حضرت صدیق پیچھے ہٹ گئے پیچھے سب میں جا رہے ہیں کہ نبی آئیں گے نماز پڑھائیں گے آپ نے شارہ کیا ابو بکر رک جا نماز پڑھا میں مسجد میں نہیں آ رہا میرے صدیق نے نماز پڑھائی فجر کا وقت گیا سورج طلوع ہوا حضرت صدیق نبی کے گھر میں آتے طبیعت میں افاقہ محسوس کیا بیوی کا ایک گھر سخنامی جگہ پہ تھا وہاں پہ چل پڑے ماہ عیسیٰ کہتی ہے نصیب میرے کیا کہنے یہ تو فطرت ہے نا رب جس کو عظمتیں دینا چاہے کہتی گھر بھی میرا ہے دین بھی میرا ہے گودی بھی میری نہر بھی میرا حلق بھی میرا پیغمبر کا سینہ پیغمبر کا چہرہ مبارک سر مبارک میری گود میں تھا میں آپ کو پٹیاں کر رہی ہوں بخار کی شدت کے لیے آپ بار بار کہتے انہا للموتی شکارات لا الہ الا اللہ انہا للموتی شکارات اللہ تیرے علاوہ کوئی مبود نہیں ہے موت کی بڑی سختیاں ہیں موت کی بڑی سختیاں ہیں بار بار ہی پر رہے اللہم بر رفیق العالی اللہ مجھے رفاقت اعلیٰ عطا کر دے اپنی رفاقت مجھے نصیب فرما دے ہاتھ اوپر اٹھتا ہے پھر نیچے آتا ہے آپ کہتے ہیں عائشہ فاطمہ کو تو بلاؤ حضرت فاطمہ کو پیغام بے جا خطون جنت آئی صحیح مسلم بخاری کی عدیث ہے کان کو قریب کیا اپنے چہرے کے حضرت فاطمہ سے میرے نبی نے ایک بات کہی حرمایہ فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لخت جگر سے جبریل ہر سال ایک مرتبہ قرآن سنتے سے اس مرتبہ دو مرتبہ سنائے بیٹی مجھے لگتا ہے اس بیماری کی سبب سے میں تجھ سے رخصت ہو جاؤں گا بیٹی رو پڑی بارہ روی الاول فاطمہ رو پڑی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے جب آنسو بینا آپ نے بیٹی کو پھر قریب گیا فسارا ہوں پھر سرگوشی کی فاطمہ مسکر آئیں کہتے ہیں دوسری مرتبہ میرے بابا نے مجھے کہا ہے بیٹی صبر کر میرے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے پیچھے تو ہی آئے گی تیری میری مجھ سے ملاقات ہوگی پھر کہا تو خوش نہیں ہوتی اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے اس روایت کو میری ماں عیشہ نے بیان کیا ہے بیٹی کی فضیلت والی حدیث مومنوں کی ماں نے بیان کی ہے حسن کو بلایا ہے بوسا دیا حسین کو بلایا بوسا دیا ہے صحابہ موجود اعتمارداری کے لیے ماں عیشہ کہتی ہے میرا بھائی عبد الرحمن دروازے پہ کھڑا ہے مصواق اس کے ہاتھ میں آپ نے اشارہ کیا ہے مصواق کا میں نے اپنے بھائی سے مصواق لی محبوب کے موں مبارک میں مصواق ڈالی آپ نے چبائی چبائی نہیں گئی بیماری بڑی زہدہ ہے طاقت نہیں ہے ماں عیشہ کو اشارہ کیا عیشہ اسے چبا کے دے کہتی میں نے مصواق پکڑی اپنے موں میں چبائی کہتی رب کا انام ہے نا مجھ پہ اللہ نے میرے تھوک کو پیغمبر کے تھوک کے ساتھ جمع کر دیا ہے میں نے مصواق کو نرم کیا محبوب کے موں مبارک میں میں نے مصواق ڈالی آپ بار بار کہتے جا رہے ہیں اِنَّا لِلْمَوْتِ شَقَارَاتِ آخری تین جملے جو پیغمبر کی زبان سے نکلے پہلا جملہ اللہ کی لانت یہود و نصارہ پر انہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے دوسرا جملہ السلات 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 اور پیغمبر کا آخری جملہ پیغمبر کی آخری بہت امت کے نام السلات نماز کا خیال کرنا نماز کا خیال کرنا وَمَا مَلَكَدْ اَئِمَانُكُمْ اور اپنے ملازموں کا خیال کرنا ماں کہتی ہیں جب یہ بات نصیت کینا پھر آپ نے کہا اللہمہ بِالْرَفِيقِ الْعَالَةُ زبان کا وقت گزر گیا ہے سووار کا دن بارہ رویو الاول پھر اچانک میرے پیغمبر کا آتھ نیچے لگائے ماں کہتی میں سمجھ گئی کہ محمد الرسول اللہ آپ دنیا سے رخصت ہوگئے بیٹی فاطمہ یہ مخاری کے لفظ ہیں آنکھوں سے ہنسو بے پڑھے نہ روئی جا رہی ہیں اپنے بابا کی تکلیف کا تذکرہ اشعار میں کر رہی ہیں مجد نوی میں پیغام پہنچا ہے کہ مابو فوت ہو گئے صحابہ میں سب سے مضبوط ابو بکر کے بعد عمر ہے عمر بھی کہہ رہا ہے جس نے کہا نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا تلوار پکڑی مجد نوی میں تلوار لہرائی کسی نے پیغام بے جا حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق سے آپ مسجد میں آئے صحابہ روح رہے تھے فوری طور پہ بیٹی کے گھر میں جاتے ہیں کپڑا آپ کے مو مبارک کے اوپر ہے میرے صدیق نے پیغمبر کے چہرہ اکدس سے کپڑے کو پیچھے کیا ہے تمہیں کیسے جرت ہوتی ہے ڈول بجھانے کی کپڑا پیچھے کیا ہے نا آنکھیں میرے نبی کی کھلی ہوئی چھی آپ اوپر دیکھ رہے تھے حضرت صدیق نے اپنے ہاتھ کے ساتھ مبور کی آنکھوں کو بند کیا ہے آنکھیں بند کرنے کے بعد دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ میرے صدیق نے آپ کو بوسا دیا ہے ماتا چومہ پیشانی کا مجد نبی میں آئے شہابہ غم نڈال ہے اور یہاں پہ تو باب فوت ہو تو دکھ نہیں سنبھالا جاتا آج تو پیغمبر فوت ہوئے انس کہتے ہیں مدینے کی تاریخ میں بارہ ربی الاول سے زیادہ اندیرے والا دن میں نے دیکھا ہی نہیں ہے شہابہ کے دل غم غین ہے پریشان ہے دکھی ہے میرے صدیق مجد نبی میں خطبہ دیا ہے شہابہ کہتے ہیں ہم نے آج میں سوچ کی یا ابو بکر کا پہلا نمبر کیوں ہے سب سے ایمان مضبوط ابو بکر کا ہے من کانا منکم یعبد محمدہ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تین مرتبہ کا ہے فَإِنَّا مُحَمَّدًا قَدْمَاتَا فَإِنَّا مُحَمَّدًا قَدْمَاتَا آج نبی فوت ہو گئے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے ہمیشہ ہی زندہ رہنے والا ہے وَحَيُّنْ قَيُّوْمَے قرآن پڑھا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ میرے عمر کہتے ہیں مجھے لگ رہا تھا یہ قرآن ابھی نازل ہوا ہے ابھی نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفاد پا گئے چلے گئے بلال ازان پڑھ بلال ازان پڑھ بلال کہتا ہے ازان کیسے پڑھو پہلے اشادو انہ محمد الرسول اللہ پڑھتا تھا پہمبر کی زیارت ہوتی ہے اب بلال ازان پڑھے گا تو زیارت کس کی کرے گا میں نے تو عقیدوں کی تباہی کر دی ہے تو یہ ربی الاول اللہ کی قسم ہے خدا کا واسطہ ہے ہم نے تو حسنی کو بدل کے رکھ دیا ہے نئی جنریشن کو ہم نے پیغام کیا دیا ہے صحابہ غمغینے اور ہمارے دھولے ہم نے بدل کی رکھ دیئے نظام کوئی معاشرے کوئی خطون جنت روہ رہی ہے میرے علی روہ رہے سوار کو آپ کی وفاہت ہوئی ہے منگل والے دن آپ کو غسل دینے کا پروگرام بنائے غسل کے لیے کپڑے اتارے جائیں نہ اتارے جائیں بحث جاری ہے شعبی کہتے ہیں پھر اچانک اللہ نے اس کمرے میں جتنے صحابہ تھے ان پہ نیند تاری کر دی ہر ایک ہی تھوڑی اس کے سینے سے لگ گئی ایک کونے سے آواز آئی وہ کون تھا جس نے کہا ہے کہ کپڑوں سمیت وغسل دھو آواز ختم ہوئی صحابہ سمجھ گئے یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ پیغمبر کا لباس نہیں اتارنا کپڑوں سمیت میرے علی نے غسل دیا ہے حضرت عباس نے غسل دیا ہے فضل بن عباس نے غسل دیا ہے کفم بن عباس نے غسل دیا ہے شکران میرے نبی کا غلام ہے اس نے غسل دیا ہے غسل ہوا تین چادروں میں آپ کو کفن دیا گیا ہے آپ کی نماز جنادہ پڑے گئی بدھ تک بدھ والے دن رات کے وقت آپ کی تدفین ہوئی بغلی قبر بنائی گئی جیسے میرے نبی کی نصیحت تھی صحابہ نے تدفین کی لہد میں اتارا قبر میں بٹی ڈالی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر محبوب کی جو قبر ہے صحابہ مٹی ڈال کے نہ جب واپس پلٹے حضرت عائشہ کہتی ہے نرس اوہ بلال تمہارا دل کیسے کیا ہے پیغمبر کے وجود پر آپ کی قبر پہ مٹی ڈالنے کا روح پڑے صحابہ میرے عثمان روتے رہے وقت گزرانا حضرت عباس پڑھا رہے تھے شگردوں کو کہتے ہیں ہائے جمعی رات جمعی رات یوم الخمیز صحابہ کہتے ہیں یوم الخمیز کیا ہے تابی تھے کہنے لگے یہ وہ دین ہے جس دن پیغمبر کی اس بیماری کا آغاز ہوا تھا جب آپ دنیا سے گئے تھے مجھے جمعی رات کا دین یہاں داتا ہے تو انکھوں سے آنسو بے پڑتے اب بھائیو یہ بارہ رویول اول کی حقیقت ہے